کہ اللہ پاک نے میرا دوبارہ ہاتھ پکڑا اور میں اپنا حلال رزق اپنے محنت اپنے ہاتھ سے کرتا ہوں اور میں کسی کا کوئی متھائی نہیں ہوں عام نارملی لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں چلتا وہ جج جی نہیں کر پاتے ہیں کہ وہ اس کی ایک ٹانگ ہے یا نہیں ہے تو میں کسی کا غلام بھی نہیں ہوں اپنے ہاتھ سے کرتا ہوں میرے بہت اچھا بڑا بزنس تھا کراچی میں کچاس سر پر کے کار پر کام کراتے سور پر رکھ کے چلے جاتے زبردستی میں موسم کیسے بھی ہو میں نے فکس ٹائم پر اپنی ڈیٹی پر آنا ہوتا ہے اور فکس ٹائم سے جاتا بھی اگر احمد کر رہا تو کیا نہیں ہوتا دیکھ لیں میں ایک ٹانگ پر اپنا کام کرتا ہوں میں کسی کا کوئی سپورٹ نہیں لیتا میں اپنی مرضی سے آتا ہوجاتا ہوں مجھے نادرہ کے قریب جگہ دی جائے جہاں کام چلے میرا اسلام علیکم ناظرین اور صاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان آمد مجید اور آج میں ملواؤں گی آپ کو محمد بشیر سے جنہوں نے اپنی معذوری کو مجبوری نہ سمجھتے ہوئے اپنے لیے اٹھے ہیں اور ہمت باندھی ہے فوٹو سٹیٹ بلو ایریا میں فوٹو سٹیٹ کی جو ہے وہ انہوں نے ایک چھوٹا سا سٹرال اپنے بائک کے ساتھ ہی لگایا ہے یہاں پہ جو ہے وہ یہ رسکی حلال کمانے کے لیے روزانہ آتے ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں ان کی کہانی اور لوگوں کا رسپانس کیسا ہے ایک اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے اس آزمائش کو آپ نے جو ہے وہ اپنا حمد بان دی اور آپ خود باہر نکلے میں یہاں پہ کام کرتے ہیں تو کیسا فیل ہو رہا ہے مجھے بہت اچھا فیل ہوتا ہے اور میں بہت خوش ہوں کہ اللہ پاک نے میرا دوبارہ ہاتھ پکڑا اور میں اپنا حلال رزق اپنی محنت اپنے ہاتھ سے کرتا ہوں اور میں کسی کا کوئی متحائی نہیں ہوں یہ بہت اچھی بات ہے تو مجھے بتائیں کہ آپ کتنے عرصے سے جو ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں اور لوگ کس طرح رسپانس کرتے ہیں میں ایک سال سے کام کر رہا ہوں اور بہت زیادہ لوگ جو میرے ساتھ بات سیدھ کرتے ہیں جانتے ہیں مجھے کہ اس کی ایک ٹانگ نہیں ہے تو وہ تو میرے ساتھ بہت شفقت سے پیش آتے ہیں اور عام نارملی لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں چلتا وہ جج نہیں کر پاتے ہیں کہ وہ اس کی ایک ٹانگ ہے یا نہیں ہے تو کافی آج بھی لوگوں کو دس روپے کی مہنگی لگتی ہے اور وہ کہتے ہیں یار بڑا ظلم کر رہے بڑا زیادتی کر رہے خدا کا خوف کرو اور میں بھی یہی دس روپے کو دیکھ کر یہ کافی والا بنا ہوں کہ میں بھی یہاں نادرہ میں اپنے نائی سی کے ایڈرس چینج کرنے کے لیے آیا تھا اور یہاں سے میں نے کافی کروای تو دس روپے کی کافی ہو رہی تھی آج سے تقریباً ایک سال قبل تو مجھے بہت اچھا لگا میں نے کہا دس روپے کی کافی ہے اس سے اچھا کام ہی کوئی نہیں ہے کیونکہ اگر میں سو کافی کرتا ہوں ہزار روپے تو سیدھے سیدھے میرے پاس آ جائے گی اور ہزار روپے سے تیس سزار روپے مہانہ بنتے ہیں تو تیس سزار روپے سائل رہی تو مجھے کوئی بھی نہیں دے گا تو میں کسی کا غلام بھی نہیں ہوں اپنے ہاتھ سے کرتا ہوں اپنی مرضی سے آتا ہوں اپنی مرضی سے جاتا ہوں پس مجھے ہزار روپے اگر روزانہ سیلری مل رہی ہے تو اس سے بہتر میں سمجھتا ہوں اور کچھ ہو نہیں سکتا تھا مجھے ایک چیز بتائیں کہ آپ نے پہلے بھی نوکریاں کی ہیں پہلے کیا کرتے تھے اور اس طرح جو ہے وہ اب یہ فوٹو کاپی میں پہلے بزنسمن تھا میرا بہت اچھا بڑا بزنس تھا کراچی میں ہول سیلر ڈیلر تھا میں اور دوران ڈکیتی میری ٹانگ میں گولیاں لگی جس کے وجہ سے میری ٹانگ زائیہ ہو گئی اور میں زائیہ ہونے سے میں سات آٹھ ماہ کے لیے اپنے بزنس سے دور ہو گیا اسپیٹل چلا گیا جتک میرے اپنی رخم سکتے اور ٹانگ دوبارہ نئی آٹیفیشل لگواتا اتنی دیر میں میری بزنس تباہ برباد ہو چکا تھا جب میں اپنے واپس بزنس کو دیکھا تو وہ میرے کسی کام کا نہیں تھا یعنی کہ مجھے نئے سیرے سے شروع کرنا پڑتا میں نے سوچا کیوں میں شہر ہی بدلی کر دوں اگر نئے سیرے سے کرنا کسی اور شہر میں کرلوں گا ضروری یہ آئی کرنا تو میں نے وہاں سے اپنا بزنس ورنڈ اپ کیا اور میں نے اسلامباد آنے کا فیصلہ کیا آپ کو کتنا مشکل لگا ہے کہ وہاں سے سارا سیٹ اپ بنا بنایا ٹھیک تھاک اچھا چل رہا تھا وہ ختم ہو جانا اور پھر دوسرے شہر آ کے دوبارہ سے کام شروع سے سٹارٹ کرنا کتنا مشکل ہے بہت مشکل ہے میرے وہاں جو دوست عباب تھے وہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہاں سے جہاں تو رہے ہو لیکن آپ کو پھر واپس یہاں آنا پڑے گا کیونکہ آپ کا وہاں کئی دل نہیں لگے گا موسم سوٹ نہیں کرے گا مشکلات ہوں گی نیا شہر نیا لوگ ہوں گے وہاں آپ ایڈجسٹ نہیں ہو سکو گے لیکن میں نے پکے پختہ ارادو سے آیا تھا اور میں نے وہاں اپنا گھر اور دکان بیچی نہیں تھی اس کو قرائے پر لگایا تھا میں نے کہا اگر خدا نہ خواستہ واپس بھی آنا پڑے تو میرے پاس ہو تو اس کو میں نے واپس وہاں قرائے پر لگایا یہاں آیا تو اللہ نے میرا ہاتھ پکڑا میں نے گھر اپنا خریدہ ہوا جو پیسے میں نے اپنا بینزنس وینڈ اپ کر کے لائے تھے اس پیسے میں نے گھر خرید لیا اور اس کے بعد وہ قرائے سے ہم وہاں اپنا گزارہ کیا کرتے تو مہنگائی کی وجہ سے ہمارا قرائے کم اور خرچ زیادہ ہو گئے میں نے سوچا کوئی کام کرنا چاہیے تو مجھے یہ کام بہت اچھا لگا اور میں نے یہ کام کرنے کا ارادہ کی اور اللہ پاک نے میرا ہاتھ پکڑا میں آج بھی اچھا کام کر رہا ہوں سب مجھے بتائیں کہ آپ جو ہے وہ اب یہاں پہ کھڑے میں تو یہاں پہ لوگوں کا ریاکشن کیسا ہے کیسا رسپانس کرتے ہیں آپ اچھے ہیں لوگ جو لوگ مجھے جان جاتے ہیں کہ میں دیسیبل پرسن ہوں تو وہ میں سب بہتا چھ بھی عویر کرتے بازو کاتے ہیں سب بھی ہوتا ہے پچاس روپے کام کراتے ہیں سو روپے رکھ کے چلے جاتے ہیں زبردستی میں کہتے ہیں لے جاو اپنے بقایا پر کدھنے نہیں رکھ لیں خیر کوئی بات نہیں اور جو نہیں جانتے ہیں تو ان کا تو کوئی بھی عویر نہیں ہے وہ اپنے کام کرواتے اور چلے جاتے ہیں آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے کہ آپ ہمت کر کے جو ہے وہ کھڑے ہیں اور ٹھیک تھاک تھے اور اچانک سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش آپ کو دے دی اور پھر اس طریقے سے جو ہے وہ باہر نکلنا اپنی فیاملی کے لیے آپ کو کیسا فیل ہو مجھے بہت اچھا لگتا ہے میں بہت خوش ہوتا ہوں میں جب صبح اپنے کام پر آتا ہوں میں بغیردگی سے ڈیوٹی کرتا ہوں چاہے بارش ہو گرمی شدید ہو موسم کچھ کیسے بھی ہو میں نے فکس ٹائم پر اپنی ڈیوٹی پر آنا ہوتا ہے اور فکس ٹائم سے جاتا بھی میں اپنی ڈیوٹی کرتا ہوں اور اپنے کام کو پورا ٹائم دیتا ہوں یہ تو بہت اچھی بات ہے اچھا کوئی میسیج دینا آپ چاہیں گے ان لوگوں کو جو ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں اور بڑی سستی کر رہے ہوتے ہیں کائلی کر رہے ہوتے ہیں ان سے کام نہیں ہو رہا ہوتا تو ان کے لیے کوئی میسیج کے محنت کتنی ضروری ہے ہر انسان کے لیے چاہے وہ پورا ہو یا اس میں کوئی کمی ہو اس میں آسان بات یہ ہے کہ ہمت مردہ مدد خدا اگر ہمت کر رہا تو کیا نہیں ہوتا دیکھ لیں میں ایک ٹانگ پہ اپنا کام کرتا ہوں میں کسی کا کوئی سپورٹ نہیں لیتا میں اپنی مرضی چاہتا جاتا ہوں یعنی کہ مجھے کوئی اپنے اندر کمی محسوس نہیں ہوتی چلتے پھرتے میں محسوس کرتا ہوں کہ میری ٹانگ نہیں ہے لیکن کام کرتے وقت یا لوگوں کے ساتھ میں جب اپنا کام لیندین باتچیت کیا کرتا ہوں تو میرے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی کہ میری ٹانگ نہیں میں کہتا ہوں تمہاری طرح میں بھی فٹ ہوں اچھا سر آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے کوئی میسیج دینا چاہ رہے تھے میں اپنے آقام میں بالا سے یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ میں کسی طرح کچھ مانگتا تو نہیں لیکن میری ریکویسٹ یہ ہے کہ مجھے نادرہ کے قریب جگہ دی جائے جہاں کام چلے میرا میری بھی کوئی روزی روٹی بنے یہاں میری روزی سے کافی پیچھے کھڑا ہوں اور یہاں اتنا زیادہ لوگوں کا آنا جانا نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ سے کافی کا کام اتنا اچھا نہیں ہے میں نے آج سارے دن میں تین سو روپے کمائے تین سو روپے کمائے جبکہ میرا پانچ سو روپے کا پیٹرول خرچ ہے آنے جانے کا ایک لیٹر پیٹرول آنے میں اور ایک لیٹر جانے میں خرچ ہوتا ہے تو میں لوس میں ہو گیا نا تو یہ میں مسلسل پہلے کرائیسیز میں تھا مزید کرائیسیز میں نہ جاؤں میرا کاروبار بہتر ہو جائے حمد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دینے والی ذات ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں برکت ڈالے تینکیو سو مچ کہ آپ کو جو ہے وہ ان کی کہانی پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا اور صاف ڈیجیٹل سے پل بقت اتنا ہی آمدہ مزید کو اجازت دیجئے اللہ حافظ